موسیقی نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدقاللہ العظیم آج آپ کے سامنے ہم عید مروجہ عید ملاد النبی کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہے ہیں تو آج کی اس قسط کے اندر یہ بیان کرنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے تین باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ کی ملاد آپ کی پیدائش دنیا میں ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں سارے مسلمان تو متفق ہیں ہی ہیں دنیا کا کوئی کافر بھی اس سے انکاری نہیں ہے دنیا کا ہر باشعور انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ عبداللہ کا در یتیم آمنہ کلال محمد مصطفیٰ امام الانبیائی والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے ہیں مکہ میں اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ذکر آپ کا تذکرہ یہ این ایمان ایمان کی نشانی ہے این ایمان ہے اور ثواب اور عبادت کی چیز ہے اس پر ساری دنیا کے مسلمان بلا اختلاف متفق ہیں کافر نکال دیں یہاں سے تیسری چیز یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے حوالے سے میلاد کا نام استعمال کر کے اس کے ساتھ عید اور جشن اور عرص کا نام استعمال کر کے اس کو منانے کا تصور پیش کرنا اس میں اور پھر اس منانے کے تصور کو آج کے مروجہ انداز میں پیش کرنا اور جو حضرات اس کے قائل نہ ہو ان کو یعنی ابلیس اور شیطان کہنا اور اس قسم کی گفتگو کرنا تو یہ شران جائز نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے اور یہ مسئلہ یہاں پر آ کر اختلافی ہو جاتا ہے کہ جب اس کو باقاعدہ مذہبی تہوار عید کا نام دے کر جشن کا نام دے کر اس کو اسلام کے نام پر متعارف کروایا جاتا ہے اور مخالفین پر فتفے اور تانو تشنیبی کی جاتی ہے تو پھر مسئلہ یہاں پر اختلافی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں ہوش کے نحن لینے چاہیے ہمیں اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اگر ہم واقعی اسلام کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں آپ اور اسرت و اسلام سے محبت رکھتے ہیں اسلام کے لئے مخلص ہیں تو ہمیں پھر آپ اور اسرت و اسلام کا دعیانہ وائزانہ انداز ہی یہاں دیکھنا چاہیے سامنے رکھنا چاہیے اس کے مطابق چلنا چاہیے نہ کہ ہم یہ کہ آپ نے جو ہے اپنے اندر کی بڑاس نکالنا اور جذبہ اپنے اندر کے جذبات کا اظہار غلط طریقے سے کرنا کلم غلط استعمال کرنا زبان غلط استعمال کرنا ممبر و محراب کو مسجدوں کو سٹیج کو جو ہے ان کو غلط استعمال کرنا اور اپنے اندر کی آگ بجانے کے لئے اور اپنے اندر کی بڑاس نکالنے کے لئے ہم نام استعمال کریں اسلام کا اور محبت رسول کا اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچیں فتوہ فتوہوں کے میزائل داغیں اس قسم کی چیزیں یہ اسلام میں کتانیس کی گنجائش نہیں ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ امت کی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے کو سامنے رکھ کر آداب اختلاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعوت و ارشاد کے اسلوبوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان کو چلنا چاہیے یہاں پر ہم عرض یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام کے نام کی ملاد منانے کے سلسلے کو دیکھا جائے تو یہ کسی بھی طریقے پر میار پر پورا نہیں اترتا مثال کے طور پر ہم جب کسی چیز کا ثبوت چاہتے ہوتے ہیں اس کی معقولیت کو مشروعیت کو چاہتے ہیں کہ مشروع ہے معقول ہے یا نہیں ہے تو ہم اس میں چند چیزوں سے اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ شرعن اس کا کوئی اعتبار ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل کوئی ثبوت ہے نمبر دو کیا تاریخی تسلسل میں تاریخی سلسلے میں اس کا کوئی وجود ہمیں نظر آتا ہے نمبر تین اخلاقی اعتبار سے ایسے کرنا چاہیے اخلاقی اعتبار سے اور نمبر چار عرفی اعتبار سے عرف عادت اس بات کی متحمل ہے کیا عرف و عادت بھی اس چیز کو پسند کرتی ہے یا عرف و عادت میں اس طرح کے سلسلے رہے ہیں اور نمبر پانچ عقلا کیا عقل بھی اس کو مانتی ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے اور نمبر چھے طریقتا کیا اس طرح کے طریقے بھی اسلام میں دوسری جگہ وارد ہوئے ہیں اس طرح کے طریقے ہیں کسی عمل کو ادا کرنے کے لئے تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں ان چھے میں سے کسی ایک لائن سے بھی اس کا ثبوت نہیں مل سکتا مروجہ عید ملاد النبی کے حوالے سے مثلاً سب سے پہلے لینے شرعان تو شریعت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ علیہ السلام کے پورے تئیس سالہ دور نبوت میں خلفاء راشدین کے تئیس سالہ من حاج النبوہ کے دور میں اور بعد میں بھی دو سو بیس سال جو خیر القرون کا دور ہے اس میں ہمیں یہ سلسلے نظر نہیں آتے میں نے پہلی قسم میں اس سے پہلے کہا ہے کہ چھے سدیاں اس سے خالی نظر آتی ہیں تو جب چھے سدیاں سے خالی نظر آتی ہیں خیر القرون میں اس کا کوئی کہیں جلک کہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی بارہ ربی الاول کے دن یعنی خاص طور پر اس طرح احتمام کے ساتھ یہ معاملات اس طرح کیے گئے ہوں اور ربی الاول کو خاص طور پر اس طرح سجائے گیا ہو اور دوبارہ ربی الاول کو خاص طور پر اس دن کو دلک بنا کر جو اس سامنے لائے گیا ہو تو اس طرح کے سلسلے ہمیں نظر نہیں آتے تو پھر ہمیں قرآن کی آیات ان آیات کو مثلا اس طرح کی آیات کو دیکھ لینا چاہیے کہ مثلا جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ان کے لئے کوئی اور اس طرح کے اللہ کے شریک آ چکے ہیں جو ان کے لئے شریعت کے نئی نئی باتیں نئی نئی شریعتیں گاڑ کر ان کو بتا رہے ہیں تو پھر جو لوگ اس پر دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس چیز پر دلیلیں دے رہے ہیں جس کا وجود ہی چھے صدیوں میں نہیں ہے اچھا تو کہیں اس آیت کے زد میں تو نہیں آرہے اسی طرح حدیث میں ہے نا من احدث فی امرینا مالیسا منہ فہو ردن جو ہمارے فی امرینا ای فی دین ہمارے دین میں نئی باتیں گڑے تو وہ فہو ردن وہ رد ہیں وہ مردود ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں تو جو چھے سو سال میں یعنی چھے صدیوں میں نہیں ہیں ساتھویں صدی حجری سے جو اس حلسلے آگے چلے ہیں تو پھر وہ آیا یا اس حدیث کی زد میں آرہے ہیں یا نہیں آرہے اسی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلو قبر عیدہ میری قبر کو ادگاہ میں لگانا بنانا اس سے کیا اشارہ ملے اس سے ایک اشارہ یہ ملا کہ جو چیز قابل عید نہیں ہے یعنی عید کا مقام یا موسم وہ چیزیں نہیں ہیں عید کا باعث نہیں ہے تو اپنی طرف سے عید بنانے کی کوشش مت کرنا تو اس سے ایک اشارہ یہ مل رہا ہے کہ جو عید شرعن جو جس جیز کو عید اور تہوار نہیں بنایا گیا آپ اس کو کس طرح تہوار بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے جب بعض صحابہ کو دیکھا تھا نا جو اپنے معاملات میں مشغول تھے خوشی کے معاملات میں تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا یہ دور جاہلیت کے دو دن ہوتے تھے ہمارے دن ہم مناتے تھے تو آج وہ دن آئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا اس سے بہترین دن تو اس کو بھی مناتے رہیں اور وہ دو دن بھی منایں نہیں اس سے بہترین دن اسلام نے ہمیں دیئے ہیں آپ ان کو لے لیں تو اللہ کے نبی نے ان کے مقابلے میں وہ دن بتا دیئے کہ اصل عید کے دن وہ دو دن ہوں گے اور اگر اسلام میں کوئی تیسری عید ہوتی تو مقام بیان میں جو ہے شارع یا شارع وہ بیان کرتا ہے معاملے کو مخفی نہیں رکھتا تو یہاں تیسری عید کا ذکر بھی آپ علیہ السلام فرما دیتے اور صحابہ اکرام اس کو اپنا لیتے لیکن ایسا کوئی ذکر ہمیں وہاں نہیں مل رہا اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھی بھی یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ روایت میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے اور جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو مطلب کی جا سکتی عبادت جمعہ کا روزہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی یہ سمجھے کہ جمعہ سید علیہ یام ہے تو اس کی رات اس کا دن زیادہ روزے کی جو ہے سواب ہوگا زیادہ جو ہے عبادت کے لیے سواب ہوگا اس میں تو اپنی طرف سے زیادہ سواب اور فضائل بنانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اسلام میں جس عمل کے جو فضیلت آئی ہے جس عمل پر جو عجر اور سواب آیا ہے وہ وہی ہے اب کوئی قیامت تک اپنی فیکٹری بنا کر فیکٹری میں فیکٹری لگا کر کارخانہ لگا کر کسی عمل کا سواب بناتا پھرے یا نئے عمال کی وہاں سے اس کو بناتا پھرے یا نئے عمال وضع کرے یا نئے عمال یا ان عمال پر نئے عجر اپنی طرف سے بناتا پھرے یا اس کے نئے نئے فضائل بناتا پھرے یہ سلسلے نبوت کے دور کے ساتھ خاص تھے جو اللہ نے آپ کو بتایا اور آپ نے بیان فرما دیئے اب اس کے بعد قیامت تک کوئی اپنی طرف سے نئے سواب عجر یہ چیزیں نہیں بنا سکتا کوئی صحابی کسی عمل کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا جب تک کہ اس پر سند یعنی اللہ اور اس کے رسول کی یا دین کے دیوار سے سند اس پر نہ ہے تو یہ اختیار ان کو حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی عجر بنائیں کوئی عمل بنائیں کوئی عجر بنائیں کوئی اس پر اپنی طرف سے فضیلت سنائیں بنا کر یہ اختیار یہ صرف وحی کے سلسلے سے ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو چکا وہ جو ثابت ہیں اب وحی رہیں گے قیامت کے صبح تک اگر اپنی طرف سے کوئی نیک عمل بنانا وہی چیز ہوتی تو دیکھیں پھر اجماع کو ہم دیکھیں اجماع میں تو عیدین کی آپ نماز پڑھتے ہیں عید الفطر عید الازحہ تو اس میں آپ ازان دیتے ہیں اقامت کرتے ہیں نہیں حالانکہ ازان و رقامت تو اچھی چیزیں ہونی چاہیے خاص کر جماعت کروا رہے ہیں آپ تو جماعت کے ساتھ تو ہونی چاہیے لیکن یہ کہ ہونا دیں تو ظاہر بات اس کی اجازت آپ کو اپنے حضرات بھی نہیں دیں گے یعنی صرف محس چیز کا بظاہر اچھا ہونا یہ نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ پیچھے سند نہ چلی آ رہی ہو سند نہ چلی آ رہی ہو اس وجہ سے اس چیز کو ہم دیکھیں گے تب آگے چلیں گے پھر جب گویا قرآن میں اس کی نفی ہو رہی ہے قرآن کی آیات سے اور حدیث سے بھی جیسے بعض حدیثیں میں نے پیش کی اس کے ساتھ دیکھیں اجماع ہے کہ عیدین میں ازان اقامت نہیں ہے تو نہیں ہے آج کوئی نہیں بنا سکتا اپنی طرف سے اگرچہ بہت اچھے عمل ہیں لیکن نہیں بنا سکتا نہیں ثابت قیاس کی طور پر اگر دیکھیں تو قیاس مشتہد کرتا ہے اور آج پوری دنیا میں ایسا کوئی مشتہد ہے ہی نہیں جو قیاس کر سکے پھر قیاس ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جو پہلے پیشنائیوں اب پیش آئیوں ضرورت پڑی ہو تو قیاس کریں مجتہد اٹھ کر تو آب الاسلام کی ولادت با سعادت اس کے لئے سبب بنائی جاتا ہے عید ملاد النبی کے لئے تو یہ تو اس وقت پیش آ چکا تھا آب الاسلام کی پیدائش والے سبب وہ سلسلہ وہ خوشی اس وقت موجود تھی سب کو لیکن اس کے باوجود سبب موجود تھا اور اس وقت اس کو اپنائے نہیں گیا عید ملاد النبی کے منانے کے اعتبار سے تو اس وقت بھی اگر یہ کوئی ضرورت ہوتی تو اس وقت بھی ہوتی جب اس وقت نہیں تھی تو آج بھی اس کی کوئی ضرورت منانے کی نہیں ہے تو قیاس اس میں ہوتا ہے جو ضرورت پہلے نہ ہو اب پیش آ جائے جو محرک باعث پہلے نہ ہو اب پیش آ جائے حالانکہ یہاں یہ نہیں ہے تو قرآن حدیث اجماع اور قیاس چاروں سے اس کی نفی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فقہ کے اعتبار سے دیکھیں علامہ شرف الدین حنبلی رحمہ اللہ فقہ حنبلی کے علامہ تاجدین مالکی فقہ مالکی کے رحمہ اللہ علامہ شعب الدین حنفی فقہ حنفی کے علامہ نصیر الدین شافعی رحمہ اللہ یہ سارے عزرات اپنی اپنی کتابوں میں اس عمل پر اس منانے کے تصور پر رد فرما رہے ہیں ان کی کتابیں باقاعدہ موجود ہیں دیکھے جا سکتے ہیں میں نے صرف ان کے نام اور ان کے پیشکی ہیں آپ کے سامنے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اصولاں دیکھیں نا اصولاں تو شریعت کے اصولوں کو دیکھیں پھر بھی یہ ثابت نہیں ہے کس طرح ثابت نہیں ہے شریعت کے اصولوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اصول فقہ میں جائیں تو وہاں پر احکام تکلیفی ایک بحث آتی ہے باقاعدہ ایک احکام وضعیہ اور ایک احکام تکلیفی احکام تکلیفی میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر نو سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں مثلا فرض واجب سنت مستحب مباح ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس طرف آکھ جا کے دیکھیں